پرابط کرنے دیتا ہے کونسا بھوزن آتما کی خوراک پرما آتما کی بھگتی ہے اس سے بھی ہمیں ونچت رکھتا ہے آپ جب تک آپ کو یہ گیان نہیں پرابط ہوا تھا یہ بھگتی نہیں ملی تھی آپ کسی بھی بھگتی سے سنتوشت نہیں تھے کسی بھی بھگتی سے کتنا جب کر لیتے آپ کو کوئی سنتوشتی نہیں تھی اور آدھ گھنٹے کا جوٹا اگر آپ کا ایک گھنٹے کا بھی اوسر لگ جائیے بھگتی کرنے کا آپ ترپت نظر آتے ہو یہ وہ انمول دھن آپ کو پرابط ہو گیا ہے تو گیتا جی کے گیان کو آپ کو کل سنائیں گے اب سمیں دو گھنٹے کے قریب ہو گیا ہے بولو ستگر دیو کی پرمپتہ پرماتما سروے سرشتی رچنہار کبیر بندی چھوڑ جی کی عصیم کرپا سے یہ پانچ دوشید سماگم چل رہا ہے ایسے صبح کام اس پورن پربو کی اپنی رضا سے ہی ہوا کرتے ہیں اور ایسے صبح سماگم میں بہت ہی پنی آتما بہت ہی اچھے سنسکار وادی آتما پہنچ پاتی ہے کہتے ہیں سکل پدارت ہیں جگمہ ہی اور بھاگ بنا نرپاوت نہ ہی ست سنگھ میں آنے سے پرانی کو گیاں ہوتا ہے کہ جو کے لیے ایت اوپر کرتا آ رہا ہے یہ کتنی آوشک ہیں اور کتنی انعوشک ہیں اور ست سنگھ کے وچنوں کو سن کر یہ پرانی پھر اپنا جیون بدل لیتا ہے اپنی پرکریہوں میں پریورتن کر لیتا ہے اور اتنا ہی کام ہے جو برائیاں ہم کر رہے تھے ان کو چاک دینا ہے اور جو پربھو کے دیئے ہوئے نیم ہیں پرماتما کا جو سمیدان ہے اس کو سمیدان کر لینا ہے ہم سمیدان توڑ کر اپرادی بن جاتے ہیں سمیدان نہیں توڑیں گے تو ہم اپرادی نہیں بنتے ہیں سمیدان کیسے کیسے ٹوٹتا ہے برائی کرنے سے پرماتما کا سمیدان ٹوٹتا ہے سراب پینے سے تمباکھو پریوگ کرنے سے ماس کھانے سے اور انہے نسلی وستوں کا پریوگ کرنے سے چوری ڈاکے ڈھگی جاری بری نیت اور انہے جھوٹ کپٹ انسا آدھی سے پرماتما کا ودھان بھنگ ہوتا ہے جس کارن سے یہ پرانی اپرادھی بنتا ہے پھر ادھاتمک مارک کے اندر سنتوں کا ایک ودھان اور بھوکا ہی دیا ہوا انہے ہے جس میں ہے کہ ساستر انکول سادنائے کرنا ساستر ودھی کو تیاغ کر منمانی پوجا کرنا بھی اپراد ہے ساستروں میں جو لکھا ہے کہ پورن پرماتما ہی بھگتی یوگ ہے اسی کی سادنہ سے جیو کا کلیان سنبھو ہے اس کو چاگ کر انہے جو پوجائے کرتے ہیں وہ مورخ لوگ ہیں پویتر گیتا جی میں آپ کو آج دکھاؤں گا پڑھ کے سناؤں گا اس پویتر سدگنت میں کیا انمول خزانہ بھرا ہے بھگتی کا اور ہم اس کو سمجھ نہیں سکے کیونکہ ہمیں جو گردیو ملے تھے جو گیتا جی کے انواد کرتا تھے وہ تتوہ گیان ہین تھے پھر جب آپ ستسنگ میں آتے ہو گردیو شیو پدیش پرافت کر لیتے ہو ایک اور ویدھان ہے اس کی کچھ دھارائیں اور ہیں اسی سمجھ دھان کی گروو وچن نسچے کرمانے پورے گرو کی سیوہ ڈھانے گروو وچن گردیو کا جو آدیس ہے اس کو عوشہ مانے یہ دی آپ گردیو کا آدیس کپا کی اوہلنا کر دیتے ہو تو آپ پھر دوسی بن جاتے ہو گروو جی کیا آگیا دیں گے آپ کو گروو جی آگیا دیں گے شراب نہیں پینا تمہکھو نہیں پینا چوری نہیں کھرنا بیٹا بیٹی صبح کرم کرنا من کرم وچن سے بھی کسی کا برا نہیں سوچنا راگ دویس کو سمافت کرنا دھیرے دھیرے کم ہو جائے گا ایک دم تو نہیں ہوتا ستسنگ کے جو وچن ہیں بھگتی ہے یہ ٹریٹمنٹ ہے ان سے بھی بیکاروں کو دھیرے دھیرے نورمل کرنے کا کئی بھگت جن کہتے ہیں کہ ہم تو نام جب لیں گے کام کرود مو لوب انکار پر قابو پا لیں گے ویسے کیا نام لینا نہیں یہ ان کی بھولا ہے یہ دھی کام کرود مو لوب انکار پر نام لینے سے پہلے قابو آ گیا تو بھگتی کرن کیا ہو سکتا ہے کو نہیں پھر تو وہ پرماتمہ تل یعنی دیو شروع پا پا ہو گیا ہاں نام لینے سے پھولے جو بھی کار تگنے ہیں وہ ہے سلفہ سراب ماس تمہک سیگرٹ بیڈیا دی کے اتما جم سے جو بھی ہم پریوں کرتے ہیں ان کو تیاگ دیو گے یہ بھی بہت ہی آپ کی بہدری ہے یہ بھی آپ سے نہیں چھوٹیں گے نہیں تیاگے جا سکتے ہیں آشیرواد سنت کا چاہیئے گا اس آشیرواد کئی پرکار سے کام کرتا ہے ایک تو آپ کی نیت ثابت ہو جا میں برا ہی تیاگ نہ چاہتا ہوں اور آپ کا اپدیش لوں گا ہے پرماتما ہے پربھو ہے کبیر دیو جی اور ساتھ میں انہی کے نمائندے جس سے وہ اپدیش لینا چاہتے ہیں سنت کو بھی ساتھ رکھے اور کہے کہ میں اپدیش لینا چاہتا ہوں میری برائی نہیں چھوٹ رہی ہیں ہمت دو پربھو تب پرماتما کا آشیرواد اس بچے تک پہنچے گا یا دیو اس کی نیت ثابت ہے وہ تیاگ نہ چاہتا ہے تو پربھو ضرور مدد کر دے گا اور چھوڑوا دے گا پرمیشور کی کرپہ بنا یا بیڑی بھی نہ چھوٹ بیڑی تو سب سے کمزور شترو ہے اس جیو کا یائے نہ چھوٹ پرمیشور کی رجا بنا اب جو بھگت جیسے قلب آپ کو بتایا تھا کہ جو پنیاتما پچھلے جنموں میں کبھی پرمیشور کی ساتھ رہی ہیں سرنہ میں رہی ہیں وہ سلم آئے ہیں یا اپنا کوئی سنت بھیجا ہے تو وہ پنیاتما چاہے آج کتنی برائی کر رہی ہیں سراب بھی روز پیا کرتی سلفہ بھی پیتی تھی ماس بھی کھاتی تھی تمہاک کو بیڈی کا بھی پریو کرتے تھے اور جس دن سے اپدیش لینے کی ٹھانی پرمیشور نے تنچاندنا کر دیا ان کی سب برائی چھٹوا دی اب ان کو ان سے باس آتی ہے بدبو آتی ہے درگند آتی ہے کس سے سراب ماس تمباکو سے اور پھر وہ کیا بتاتے ہیں جی نام لینے سے پہلے بھی ہم دکھی تھے سراب اور بیڈی تھے بیڈی سے دکھی کیسے تھے کہ لیٹھتے بیڈی پینڈ نے دل کرتا لیٹھتے بیڈی لاتے یا سگرٹ لگاتے اور وہ بیڈی اوپر جڑکا ہے کپڑیاں خراب کر دیتی ایک بار تو رضائی ماغ لائگ گی گروالا نے بھی گڑیا لیکن بیڈی پھر بھی نہ چھوٹی پھر کئی بار دکھی ہو کر کہ شام نے توڑ دیتا بندل کے بندل نے توڑکا ہے اور نو باہر پھینک دیتا بیڈی ساتھ ہوگی ہی نہیں تو اب پہ چھوٹ جائیں گی تو وہ کہتا ہے کہ ایسے کر کے ہم شام نہ تس ہو جاتا ایک دو گھنٹے کے بعد پھر آنکھ کھل جاتی نید سے جاگ جاتا اور بیڈی کی للک اوٹتی وہ جھوٹے ٹوٹ کے پڑے پاتے نا کتا چھوٹے چھوٹے سے اون نہ تھا تھا کا پیا کرتا بیڈی چھوٹی نہیں اب کرپا ہوئی ہے پرماتمہ کی اب بدبو آتی ہے یہ جی کوئی ساتھ بیٹھ کے دوسرا بھی پیتا ہے تو ہمارے کو اچھا نہیں لگتا تو یہ کرپا بھی پرماتمہ کی ہوتی ہے اب جو بھائی یہ کہہ رہا تھا کہ میں تو کام کرو دمو لو بینک کارشب کو چاگ کر پھر نام لوں گا وہ آدمی نام لینا نہیں چاہتا یا اس کو گیان کتی نہیں کام کرو لو ب مو اینکار یہ پرماننٹ اینیمی ہیں اس آتما کے اس جیو کے پکے سطروں ہیں اور ان سے نہ برماجیبت سکے ہیں نہ ویشنو جی نہ سیو جی اور پھر عام جیو کی توقات کیا ہے ان کام کرو لو ب اینکار سے آپ پہ چھٹکارا پالے نہیں ہو سکتا ہے اس کا ایک بہت لمبا ٹریٹمنٹ ہے چھٹکارا تو ہوگا لیکن لمبا ٹریٹمنٹ ہے جو اس تطو جان اور اس یتھارت بکتی ویدھی سے ہی سمبھو ہو سکتا ہے کیا بتاتے ہیں سرنگ برنگ مرگ قرنگ اور پتنگا اندری ایک تھگیو تس انگا اور تمرے سنگ پانچوں پر کاسا یہ یوگ یگت کی جھوٹھی آسا کیا بتاتے ہیں کہ سبد سپرش روپ رش گند یہ پانچ بکار جیو کا لگا رکھے ہیں اس کال بگوان نے کیوں لگا رکھے ہیں کہ یہ پرماتما کی بکتی نہ کر لے وے کبھی کوئی سنت آوے اور یتھارت بکتی کا وہ سندیش دے وے تو وہ اس بکتی کو کر نہ سکے اور دوسری جو بکتی ہماری ہے اس کو یہ کرتے رہیں اور اس میں یہ کام کرود میں بھی لپت رہیں تو ان کی یہ جنم مرن کی پرکریا بنی رہے گی یہ سوج بودھ سے کال بگوان نے اپنے یہ وکار لگا رکھے اور وہ مرگ کو پکڑ دے گیا اس کو مار لیا اس کے چام کا لگ سے پریوگ کیا ماس نیارہ بیچ دیا اڈی کی طور پریوگ کر ہوتی ہے اور ہاتھی پکڑنے والے ایک اتھنی کو ٹرینڈ کر لیتے ہیں اور جنگل میں جا کر گیر آگڑ خود لیتے ہیں اس کے اوپر گھاس بودھی بودھی لکڑیوں سے اس کو ڈھک دیتے ہیں اور اوپر اس کے اوپر گھاس ایسا ہی ڈال دیتے جیسا اس جنگل کا گھاس ہوتا ایسا کھڑا سا کر دیتے ہیں اور اس ٹرینڈ ہتھنی کو ہاتھیوں کے جھنڈ میں بھیج دیتے ہیں وہ ہتھنی جا کر کے ان کے ساتھ سپرس کرتی ہے ان کے شریر سے شریر گساتی ہے سپرس کرتی ہے ان کو کام و واسنہ کے لیے اتیجیت کر دیتی ہے اور ہاتھی اس کے طرف دوڑتے ہیں اس سے واسنہ کرنے کی چیشتہ کرتے ہیں تو ہتھنی وہاں سے چل پڑتی ہے وہ دوڑ لیتی ہے اس کے ساتھ پانچ ساتھ ہاتھی بھی ساتھ ساتھ چل پڑتے ہیں اس کو پتہ ہوتا ہے اور وقتی جو ہوتے سکاری وہ ورکشوں کی اوٹ لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں وہ ہتھنی سیدھی آتی ہے اس گڑے کی طرف اور ہاتھی بھی اس کی چاروں طرف اس آگے سے گھرنے کے لیے بھاگ رہے ہوتے ہیں وہ جلدی سے سیدھی آکر کے وہاں ترنت وہاں سے کٹ مار کر اور برابر سے ایسے بھاگ پھر طرف گڑے کے سامنے آکر سیدھی بھاگ لیتی ہے ہاتھی سیدھے ہی بھاگ لیتے ہیں اور اس گڑے کے اندر وہ گر جاتے ہیں جب گڑے میں وہ گر جاتے ہیں پڑے پڑے چنگ ہڑتے ہیں شکاری پھر ان کو ہنٹر لگا لگا کر کابو ایک سپرس وکار کے کارن آتھی ویوس ہو گیا پروس ہو گیا اور اپنا جیون ورش کر لیا آتھیوں کو مار کر بھی اس کی خال آتھی کا دانت پتہ نہیں کیا پریوک کرتے ہیں پھر روپ ایک جیسے شام کو لائٹ جلن تھی اس پر کتنے یکیٹ پتنگ اڑ اڑ کے ٹکر مار رہے تھے یہ روپ وکار ہے ان کے اندر پتنگ دیپک کے اوپر جا کر اس روشنی کے وص ہوتا ہے اس کا روپ کے اوپر اس کی کسک ہے اور روپ کے اوپر آسکت ہو جاتا ہے اور دیپک کو دیپک کے اوپر جا کر گر جاتا گرتے ہی جل کے مر جاتا ہے یہ ازار ازار کی وولٹیج کی ٹوبیں زگ رہی ہیں ان کے اوپر یہ مکھیا یہ پتنگ جاتے ہیں اور وہاں مر جاتے ہیں ایک وکار نے روپ کے اوپر آکر ست ہونے والے وکار نے اس پتنگ کی جان لے لی سبد سپرش روپ اب رس رس مان جیب کا سواد جیب کے سواد کے وص مچھلی ہوتی ہے مچھلی پکڑنے والا کیا کرتا ہے ایک ماس کا ٹکڑا ایک کٹے میں ڈال لیتا ہے اس کٹے کا اس ہک دیتا ہے اور اس کو پانی میں چھوڑ دیتا ہے رسی اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے وہ مچھلی اس کو کھانے کے لیے ایک دم دوڑتی ہے وہ ہک اس کے گلے میں ٹک جاتا ہے اور وہ ایسے جھٹکا دیتا ہے شکاری مشیارہ وہ مچھلی باہر آکے گرتی ہے ایک جیب کے سواد نے مچھلی کی جان لے لی گند سگند بھورا جو ہوتا ہے بھورا جو فولوں کے اوپر سگند لیتا فرتا ہے وہ اتنا وس ہوتا گند لینے کے سگند لینے کے فول کے اوپر بیٹھ جاتا ہے وہ اتنا بے سبرا ہو جاتا اٹھتا نہیں اور شام کے سمیں وہ پھول بند ہو جاتا ہے کئی ایسے پھول ہیں جو بند ہو جاتے ہیں اچھے مضبوط ہوتے ہیں اور وہ بھورا اس کے اندر ہی رہ جاتا ہے اس کی جان چلی جاتی ہے وہ اٹھتا نہیں اتنا بھی بس ہے یہاں کہتے ہیں کہ قرنگ مطنگ قرنگ قرنگ کہتے مرگ کو مطنگ کہتے ہاتھی کو اور پتنگ روپ قرنگ مطنگ سرنگ اور بھرنگا اندری ایک تھجوت تس انگا کہ جیسے مرگ اور آتھی اور پتنگ شرنگ مطنگ کو کہتے ہیں اور بھورا ان پانچوں میں ایک ایک وکار تھا ان ایک ایک وکار نے ان کی جان لے لی اور تم رے سنگ پانچوں پر کاسا یوگ یوگت کی جھوٹھی آسا منوس جیون میں کال نے اور ظلم کر دیا اس منوس جیون کا منوس 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 شریر میں یہ پانچوں لگا دیئے یہ پانچوں وکار منوس کو پربھاویت رکھتے ہیں اس میں جیب کا بھی سواد ہے کانوں کا بھی رس لین گانے گونے سنن چاہیئے گوٹی شوٹی لانے بڑی چٹ پٹے وزن کھانے کے لئے اور وشہ واسنہ بھی کوئی آنتی ہی نہیں اس شریر میں پرماتما کہتے ہیں ہمیں سمجھانے کے لئے کبیر کھوٹا روت دس تیس دن رہ اجا س کامی نرک کھوٹا س ہی چھہ ری تو بار آ ما س رماتما کتنی پیاری تلنا کرتے ہیں اس منوس کو منوس کے ساتھ کہتے ہیں کتا ایک ری تو آنے پر ہی تیس دن تک وہ کام واسنہ سے پریدیت رہتا ہے اور کامی نر کتا سے چھے ری تو بار ما س کامی مانے وشے واسنہ وس ہو کر یہ نر اس کتے سے بھی بد رہ ہے اس کی کوئی ری تو ہی سی نہیں ہے چھے ری تو بار ما س ہی کام تیز اتیج نہ کے وس رہتا ہے اب کیا کارن ہے کہ جیسے کال نے ہمارے یہ منوس چیون دیتے ہی یہ پانچوں وکار فٹ کر دیئے کہ یہ تو یہ وقتی کرے نہیں اور کرے تو یہ وکار اس کو کرنے نہیں تھی پرماتمہ پورن برم بڑے دیال انہوں نے ایک ایسا ٹریٹمنٹ دیا ہمارے کو اس سچ نام کا سوانس سے سیمن کا اس سے یہ وکار دھیرے 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 کتی نشت ہو جائیں گے بالکل نورمل سے بنے رہیں گے یہ دباؤ نہیں دے سکیں گے اور پھر یہ جان ایسا دے دیا کہ ہم گلتی کرنے کی چیشتہ کریں گے یا کوئی من میں وکار کال پریریت کرے گا ترنت یہ جان اڑ جائے گا اور پرماتمہ اس من کی پروں کو کٹ دے گا اور بھگتی کا جو صحیحوگ ہے وہ آپ کو ان وکاروں سے بچائے گا اور کچھ دنوں کے بعد یہ ٹھیک کم ٹھیک ہو جائیں گے یہ بالکل سمابت نہیں ہوں گے لیکن گیان سے ٹھیک ست نام سے بلکل ایسے ہو جائیں گے یہاں نہیں کر سکیں گے آپ کو بادک نہیں بنیں گے آپ کے لیے بھگوان ہے یہ بھرم آویشنو مہیس کے ساتھ بھی اس نے خوب ایسی گھٹنا ہے جو آج تک سو بنیا نہیں لگتی ہیں لیکن سنت کے ساتھ اس کی نہیں بسا ہوگی کیسے جیسے بھگوان شیو نے جب یہ دیکھا کہ پاربتی جی نے شری رام چندر جی کا روپ بنا سیتا جی کا روپ بنا کر اور شری رام کی پرکش لی تھی اور شری رام نے پیچان لیا تھا کہ آپ تو دکس پتری دیوی ہو آپ سیتا نہیں ہو اور بھگوان سنکر نے منع کیا تھا کہ آپ سیتا روپ مت بنانا شری رام چندر کی پرکش مت لی نا کیونکہ سری رام چندر جی سیتا کے وی یوگ میں رو رہے تھے داڑیں مار رہے تھے پسو پکش پیڑوں سے بھی پوچھ رہے تھے جس میں سیتا جی کا اپرہن راون نے کر لیا تھا سری رام کو پتا نہیں تھا اس میں بھگوان سیو نے کہا تھا پاربتی نے پوچھا تھا یہ آدمی کیوں رو رہا ہے بھگوان سنکر نے کہا یہ عام منوش نہیں ہے یہ بھگوان ویشنو آوتار سری رام چندر جی ہیں ان کی پتنی کو کوئی اٹھا لے گیا اپھرن کر لے گیا اس ویوگ میں رو رہے تو پاربتی جی نے کہا تھا کہ بھگوان روتے تھوڑے ہی میں نہیں مانتی یہ ویشنو جی ہو سکتا ہے میں اس کی پرکشہ لوں گی اور سیتہ روح بنا کر جاؤں گی سری رام کی پرکشہ لینے پاربتی جی پہنچ گی جاتے رام چندر جی نے کہ دیا ہے دکھ پتری ما بھگوان سیو کو چھوڑ آئی اکیلی کیسے آگی اس بات سے وہ بہت سرمندہ ہوئی اور کہا آپ تو سچ مجھن بھگوان ہیں یہ میری ہی گلتی تھی سیو بھگوان ٹھیک کہ آپ کو پرنام کر رہے تھے جب وہ واپس آئی تو اندر سے من کال نے پریریت کر دیا بھگوان سیو کو کہ یہ عوض سے گھڑ بھڑ کر آئی ہوگی اس نے کہا کہ تو سیتہ بن کے پرکشہ لے کر آئی ہے وہ ناٹی بھی اکنا من نہ کو پرکشہ لی نہیں تو جھوٹ بولتی ہے میری آتما نہیں مان رہی ہے تو گئی ہے پھر اس نے بھی سویکرتی دیا جی خان جی میں گئی تھی اس بات سے بھگوان سیو نے ایک تو یہ کہا کہ اب میرے بڑے بھائی کی پتنی کا روح بنا لیا ارثات میرے لیے ماتا کہ دل ہوگی سویکار یہ نہیں ہے میں تجھے تیرے سے پتنی بہار نہیں کروں گا اور دوسری من میں یہ آ کہ میں پاربطی سے پھر یہ اس جگ میں کسی کو نہیں مانتا تھا اور اس نے بھی میرے کو ڈی سیو کر دیا دھوکہ دے دیا اس لیے مجھے اس لیے کی چاک اس لیے ہوئی کہ میرے اندر واسنہ ہے کام واسنہ میں اسی کو نشٹ کر دوں کے لیے تب کیا سپرش وکار کو اٹھاسی ہزار ورس تب کرنے کے بعد کہتے ہیں کام دیو کو بھی پھوک دیا سب کچھ کر دیا اور بگوان شیب نے سوچ لیا کہ اب تو واسنہ رہیت ہو گیا ہے تیرا وکار شمافت ہو گیا قبیر پر ماتمہ کہتے ہیں وکار مرامت جانیوں جو بھو بڑ میں آگ جیسے انگار ہوتا ہے اور اس آگ کو دبا دیتے ہیں اگنی کے جیسے اپلا ہوتا ہے اپلے کو جلا کر کے وہ آگ پورا انگار بن جاتا ہے اور اس کو راکھ مت دبا دیتے کہ کافی دیر تک یہ رہا رہے گا تو اس سے اوپر سے تیسا ہو جاتا جیسے بلکل سماپ تو گیا اس میں راکھ روک لگ اور اس کو ایسے ہلاتے ہیں تو اندر سے پورا دھندکتہ ملتا ہے تو پرماتمہ نے کہا ہے کہ پہلے سے بھی دھندکتی پاوگی کیسے جو سادنہ تم کر رہے ہو ان سے نہیں مریں گے ان سے تم مان لیتے کہ ہم نے کچھ سفلتہ پرابط کر لی لیکن وہ سفلتہ نہیں وہ تو دوبک گیا تمہارا جو دبیا تھوڑے سے دن تک اور جو ستنام اور ودھی سے جو سادنہ کی جاتی ہے یہ پرماننٹ ٹریٹمنٹ کر دیا جاتا ہے اب کال بھگوان جو جوتی نرندن برم ہے اس کو چنتہ بنی رہتی ہے کہ یدھی کوئی وقتی یدھی یہ مانو یا پرانی اور سنتان اتپتی نہیں ہوئی تو میں ایک لاکھ مانو سریر دھاری پرانیوں کے سریر کے میل کو کیسے کھاؤں گا اس درشتی کون سے وہ کسی کو بھی وکار رہیت نہیں ہونے جیتا یہ اس کی مجبوری ہے اور ایک بھینکر جال ہے تو کچھ دنوں کے بعد اس کال نے پریڑنا کر دی بھگوان شیو کے اندر کہ میں نے سنا ہے کہ جس سمیں ہم نے ساگر منثن کیا تھا ساگر منثن کے سمیں کہتے ہیں میں نے تو وش لے لیا تھا مجھے تو نصہ بن گیا تھا جہان نہیں اور راکھ سسو نے امرت کو کلس کو لے لیا تھا بھگوان وشنو نے ایک مہنی روح بنا سندر اسٹری کا روح بنا ناچ کود کر دانس ڈونس کر اسے گانے گا کر ان کو مدرہ پلا دی تھی مدرہ کا کلس ان کو دے دیا مدرہ پلا دی تھی اور امرت کے کلس کو لے آ تھا نہیں تو دیوتا وہ اراغ سس ہمر ہو کرتے تو ان کے من میں تو لوگ کہتے ہیں کہ بھگوان وشنو جب مہنی روح بنا رکھ تھا اس طریقہ بڑے سندر لگ رہے تھے بہت ہی خوبصورت تو شیو جی کے من میں یہ پریرنا کر دی کال نا ہے کہ آج بھگوان وشنو سے وہ مہنی روح دیکھوں گا اور یہ دیکھنا چاہوں گا بھگوان کتنے سندر لگ رہے تھے مہنی روح بنا اس ادیسے کو لے کر بھگوان وشنو کے لوگ میں بھگوان شیو چلے گئے کسل منگل ہوئی آنے کا کارن پوچھا وشنو جی نے سنکر بھگوان نے اپنا ادیسے آنے کا بتا دیا کہ میں آپ کا وہ مہنی روح دیکھنا چاہتا ہوں جس میں آپ نے ساگر منثن کے سمیں بنایا تھا وشنو جی ہشنی لگے کہنے لگے بولے نہ تھے وہ کوئی سمیں تھا مہنی روح بنا لیا بار بار تھوڑے عورت بنیا جاتا ہے وہ تو کوئی سمیں تھا بھائی سنکر بھگوان بھولے نہیں نہیں بھگوان میں تو بیٹھ گیا آپ کے دوار پہ جب تک مہو نیروپ نہیں دکھاؤ گے میں نہیں جاؤں بھگوان وشنو نے سوچا یہ بھائی پکا دنکا ہے ٹھا سی زار ورست بیٹھ رہا اور جا میں اس کو یہاں سے نہیں کوئی اس کا اوڈے سے پورا نہیں کروں گا کیوں تو بیٹھ جاگا یہاں پر نہ کتنے دن بیٹھا رہے گا بھگوان وشنو کہنے کوئی بات نہیں کچھ دیر میں آپ کو مہو نیروپ دکھاتا ہوں آپ بیٹھ ہو یہاں نیو کہہ کر اپنے مکان محل میں چلے گئے ادھر سے انتر دھیان ہو کر جہاں شیو جی اکیلے بیٹھے تھے بار برندے میں آگے سامنے میدان اور باغ بگی چا تھا وشنو جی ایک سندر اس لڑکی کا روح بنا کر ایک پیڑ کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں جس میں ایسے وستر تھے جو ارد نگن شریر ہو شیو جی نے دیکھا دیکھا کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا اٹھ کے اس شریر کی طرف چل پڑے اور وہ لڑکی آگے آگے چلنے لگی شیو جی نے بھی لمبی لمبی قدم رکھ اس کے ہاتھ پکٹ لیا اور وہ آگے چلتی رہی کہنے کا بھاؤ یہ پران میں لکھا ہے جو آپ کو بتا بھی تب بھگوان شیو جی شرمندہ سے ہو گئے اب پرما تمہا یاد دلاتے ہیں کہ یہ جس وکاروں کو وشہ واسنہ کو تم سما کہتے ہیں جیسے اگن کاشٹ کے ماہ ہی ہے ویا پک پر دی سین ہی ایسے کام دی پر چند جیسے اگنی کاٹ کے ماہ ہی کاٹ میں اگنی ہے پر دی نہیں اور جب اس کو اگن لگا دی جائے گی تو بکڑ پات گا یعنی آگ گے آگ ہو جائے گی ایسے ہی یہ وشہ واسنہ پرتیک پرانی کے اندر وی دمان ہے ہے ویا سکل دی پنو خند تو یہاں کبیر پرمیشور جی بتاتے ہیں کہ تمہارے سنگ پانچوں پر کاسا یہ یوگ یگت کی جھوٹھی آسا تمہارے اندر یہ پانچوں ویکار ویدوان ہے تم یوگ یگت یعنی ویکار ختم کرن کی آپ کہتے ہیں یوگ ویکار ختم کر کے ہی یوگ یگت ہوا جاتا ہے ویکار تمہارے شمافت ہوئی نہیں سکتے یوگ یگ تم اس لئے آپ کا جیون جو ہے یا بکتی بھی ویرث اور آپ کا جیون بھی ویرث آپ کا ادیس سے بھی گلت ہے جو آپ سوچ رہے ہو کہ موک شپ کر لیں گے یا پرمات ما سے سم پرک کر لیں گے کیونکہ آپ کہتے ہو ویکار جب تک سماپت نہیں ہوں گے ہم بکتی پر لگیں گے نہیں اور ویکار سماپت کرنے کے لئے کون سے ویکار جو انتہ کرنے کے ویکار ایک باہر کے ویکار جو آپ کو پہلے بتایا یہ بھائی نیت کرنا یہ بھائی ویکار ہیں اندر کے ویکار یہ پانچ ویکار سماپت کرنے کے لئے آپ کو ایک لمبا ٹریٹمنٹ آجیون کرنا ہوگا کون شا ہے رام نام رٹھ تے رہو جب تو گھٹ م پران کب ہو تو دین دیال کے بھینک پڑے گی کان انتیم سواس تک یہ ٹریٹمنٹ آپ کو لینا پڑے گا کون سا ست سنگ سننا اور دھرم یہ پانچ یگ کرنا پرمات ماں کا جو منتر ہے ان تین منتروں کا جاب کرنا اور اس پرکار آپ ان وکاروں سے رہیت رہو گے پرمات ماں پرابط کر سکتے ہو اب ہم اسی کہانی پر آتے ہیں اسی کتھا پر آتے ہیں جو کہ کل ادھوری چھوڑی تھی تریتا یگ میں پورن پرمات ماں تریتا یگ میں پورن پرمات ماں منندر نام سے آئے تھے اور دعاپر یگ میں پورن پرمات ماں کرنا میں نام سے آئے تھے ست یگ میں ست شکرت نام سے آئے تھے اب ہم کرنا میں روپ میں جب وہ آئے تھے دعاپر یگ میں اور دعاپر یگ میں شری کرسند جی کی بھی بھومی کا تھی جو بھی شنو اوطار تھے کل آپ نے سنا ہے جیسے کل پرکرن چل رہا تھا کہ گیتا جی کا گیان شری کرسند جی نے نہیں کہا گیتا جی کا گیان کال نے کہا وہ پرمانت بھی آپ کے سامنے کیا گیا کرسند جی نے نہیں کال نے کہا تھا کیسے گیتا جی اجھائے نمبر دو کے منطر سینتیس اور اٹھتیس میں لکھا ہے کہ گیتا گیان داتا ارجن کو کہہ رہا ہے کہ ارجن یا تو تو ید میں مارا جا کر سورگ کو پرابت ہوگا اتھوا سنگرام میں جیت کر پرچوی کا راجب ہوگے گا اس کارن ہے ارجن ید کے لیے نشجے کر کے کھڑا ہو جا یعنی ید کر لے 38 سلوک میں دھائے نمبر دو گیتا جی کے دھائے نمبر دو سلوک 38 میں پھر کہا ہے کہ جے پراجے لابہانی سکھ دکھ سمان سمجھ کر اس کے بعد ید کے لئے تیار تیار ہو جا اس پر کار ید کر کے تو پاپ کو نہیں پرابط ہوگا اور تجھے پاپ نہیں لگے گے اب یہ جو گیتا جی کا یہ جوتی نرزن کال نے کہا ہے اور اس میں جو پلس میں اپنی جو ید کرانے کا ادھے سے جو اٹھ پٹانگ گیان اس میں دون کیسے جیسے گیتا جائے نمبر دو کے سلوک اٹھتیس میں تو کہہ رہے ہیں کہ جائے پراج کا لالچ نہ کر کہ لابانی نے تیاغ کہ اور ید کے لیے تیار ہو جا تو پاپ نہیں لگے گا اور سیتیس میں اس سے پہلے دے والے سلوک میں کہہ رہا ہے یوکال بھگوان کہ ارجن ید تو ید میں جیت گیا تو ساری پرچوی کا راجب ہو گئے گا آر گیا اور جو مر گیا تو سرگ جائے گا لالچ اور لوب دونوں دے بھی رہا ہے بتا بھی رہا ہے کہ لوب تیرے کو یہ ہے لاب یہ ہے تیرے کو لاب ہے اور کہ تو جیت گیا پرچوی کا راجب ہو اس کو کچھ سمیں کے لیے سرگ کا سمیں ملتا ہے اس درشتی کون سے گیت گیان داتا دو سلوک سیتیس میں تو لاب بتا رہا ہے اور اٹھتیس میں نے ہو کہ جی اور پراج نہ چھوڑ کہ لاب آنی کو بھول کہ تو ید کر لے پاپ نہیں لگے گا یہ دوگ کرانے گیتہ جائے پانچ کے منطر سلوک ایک میں کہا کہ کبھی آپ کہتے ہو کرم کرم یوگی سے کرم سنیاسی سے کرم یوگی اچھا ہے کبھی آپ گیان کو بتا رہے ہو تو آپ یہ دو طرفی آپ کی بات یعنی دو گلی بات مت کرو ایک نشجے کر کے بات بتا نشجے کر کے گیان کہیے کیونکہ ارجن سوچ رہا ہے کہ کرسن بول رہا ہے لیکن کرسن کے شریر میں وہ کال بول رہا تھا اب ہم کیا لیتے ہیں کہ گیتہ جی دہائے نمبر دو کے سلوک سیتیس میں کہا ہے کہ یود میں جیت گیا تو ساری پرچوی کا ساسن کرے گا آر گیا مر گیا تو سرگ جائے گا اٹھتیس میں کہا کہ تجھے کوئی پاپ نہیں لگے گا تو یود کر لے تو جہائے نمبر گیارہ کے منتر بتیس میں کہا کہ تو کیوں نعمت ماتر ہے یہ تو میں سارے مار رکھے ہیں میں کال ہوں میں کھانے کے لیے سب کو آیا ہوں اب اس پرمان کو پرمانیت کرنے کے لیے ایک قطعہ سناتا ہوں یود کے اپرانت پانڈو ویجائی ہوئے کورو آرگے پراجیت ہوئے کچھ سمیں کے اپرانت کیا ہوتا کہ یودہ ہشتر جی کو جو پانڈو کا بڑا بھائی تھا اس کو راج گدی پر بٹھا دیا گیا کچھ سمیں اپرانت یودہ جی کو بہنکر سوپن آنے لگے برے برے سوپن آنے لگے کیسے سوپن آتے ہیں کہ کچھ ایسے وقتی دکھائی دیکھتے ہیں جن کے سیس نہیں بچے اپنی لپٹ کر رو رہے ہیں ماں ہمارا پاپا ہمارے پتا جی ہمارے ڈیڈی کب آئیں گے وہ بچوں کو سانتو نادر روتی بھی بتاتی ہے بیٹا وہ فوج میں گئی ہیں کچھ دن آج آئیں گے اور ادھر سے اپنی چوڑیاں فوڑ رہی ہیں دوہ گن ہو رہی ہیں ٹکر مار مار کر رو رہی ہیں اور کہہ رہی ہوں کہ ایک خونی راجہ تجھے کیا مل گیا ہمارے پتیوں کے خون کو پی کر ان کے خون کو پی کر آج ساسن کر رہا ہے ایسے من میں ایسے سوپن آنے لگے بیچین ہو کر یوڈیشٹر بیٹھ جاتا ہے ساری ساری رات ایسے آنکھیں پھٹی پھٹی سی رہ جاتی ہیں ایسا بھہبیت سا ہو جاتا ہے دروپتی انہیں ایک دن دیکھا پوچھا کیا بات ہے سوامی آپ سو کیوں نہیں رہی ہو تو یوڈیشٹر نے یوڈیشٹر جی نے ایسے ہی کچھ نہیں کچھ نہیں کہ کر ڈال دیا اور ایک بار سونے کا بہانہ کر دروپتی کو سلا کر پھر بیٹھ گیا ساری ساری رات ایسے جاگتا رہا دوسرے دن دیکھا تیسرے دن دیکھا تو دروپتی نے دیکھا کہ کھانا پینہ بھی چھوڑ چکا ہے سارا دن ایسے بہبیت ساری رات جاگتا ہے کبھی کھڑکیوں میں جا کر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے اس کو آوازیں آتی ہیں چاروں طرف سے برا حال ہو رہا ہے تب دروپتی نے ان چاروں پانڈوں سے کہا کہ آپ کا بھائی بہت پریسان ہے اسے پوچھ گا کیا سمجھ سیا ہے تین چار دن سے نہ آہر ٹھیک کر رہا ہے نہ یہ نیند لے پا رہا ہے چاروں پانڈوں نے بھائی سے کہا پرارتھنا کی بھائی کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں آپ کے اوپر کوئی آپتی آئی ہے کوئی راج کازم دکت ہے تو ہم آپ کے بھائی ہیں اور آپ کی مدد کریں گے آپ ہم سے کیوں راج چھپائے ہوئے ہو یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ آپ ہمیں دکھی کرنا نہیں چاہتے لیکن ایک سمجھے ایسا ہوتا ہے ہم نے اپنے بھائیہ کے ساتھ دکھی ہونا چاہیے تو ساری بات کہنے کے بعد یوڈیشت نے سچی سچی بات بتا دی میرے بس کی بات نہیں ہے اور مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے رات کو کام پتا رہتا ہوں اب ایسی جب سمجھ چاہتے تو ہم گردیو کے پاس جاتے ہیں شریع کرسن جی پانڈووں کے دھار میں گروہ تھے یادو کے بھی دھار میں گروہ شریع کرسن جی ہی تھے سبھی نے ایک ہی رائے بنائی کہ شریع کرسن جی کے پاس دوار کا چلتے ہیں اس سمجھ کا سمجھ دھان اور کارن پوچھتے ہیں شریع کرسن جی کے پاس پانچوں پانڈوں پہنچ گئے سبھی بیتھا اپنی بتائی اس کا کارن جاننا چاہا ساتھ میں سمجھ دھان بھی پوچھا شریع کرسن جی نے کہا کہ تم نے جو ماں بھارت میں بھارت کے ید میں جو ہنسا کی ہے بندھو گھات کیا ہے کیونکہ سارے رشتے دار اکھٹھے ہو رہے تھے کسی کی سینہ کسی کا چچا تھا کوئی ماما تھا کوئی سارہ تھا کہتے تم نے جو ید میں سینک مارے ہیں جو بندھو گھات کیا ہے وہ پاپ دکھدائی ہو رہا ہے اب ارجن تو کانو سن رہا تھا ان باتوں کو کچھ تی یاد چھی اس نے یہ سنا تھا کہ تمہیں کوئی پاپ نہیں ہی لگے گا ارجن تو ید کر لے بیت آگیان دیتے سے میں بھگوان کہہ رہا تھا اور اب بھگوان کہہ رہا ہے کہ تمہیں وہ پاپ لگے جو ید میں کیے تھے انساء کی تھی میں منع کر رہا تھا میں نے ہاتھ جوڑے میں گڑ گڑا آیا کہ میں نہیں لڑوں گا اچھے تینوں لوکوں کا راج بھی مجھے دے تو بھی میں نہیں لڑنا چاہتا ید نہیں کر نا چاہتا اور اس میں تو مجھے اتنا پریدت کر دیا تو ید کر لیں درہ دم کھا کہ اسی بوندی سکل دکھا کہ میں کھاؤں گا میں اتنا ڈرہ دیا ید کروانے کے کیوں نہیں سمجھا کہ اید میں اب بگوان شریف کرسن دی سے یہ پوچھوں گا ویباد کروں گا کہ گیتہ گیان دیتے سمیں تو کہہ رہے تھے کہ تمہیں کوئی پاپ نہیں لگے گا تو ید کر لے اور اب آپ کہہ رہے تمہیں یہ پاپ لگے اس میں کیے جال ساجی تھی آپ کو کیا مل گیا یہ ظلم کروا کے اس لئے نہیں بولا کہ بھائی یدیشتر یہ سوچے گا کہ جو اب سمجھا کیا آگی کہ سری کرسن جی نے اس کا سمادھان بتایا تھا اس دکھ کے نوارن کا سمادھان یہ بتا تھا کہ ایک ایگ یگ کرو اور اس ایگ یگ میں پرتوی کے سبھی ریسی مونی سبھی برگوں کے لوگ جتنے بھی زیادہ سے زیادہ جی آسکے مانوس ری دھاری ان سب کو آمن تریت کیجئے سورگ لوگ کے دیوتاؤں کو بھی آمن تریت کر لی جی اور پھر ایک دھرم بندارہ کیجئے اور ایک سنکھ رکھا جائے گا پنچ اپنے آپ آواز کرے گا تو سمجھ نہ تمہاری یگ سفل ہوگی یدی سنکھ نے آواز نہیں کر بھوجن سب نے کھا لیا تو آپ کی یگ سمپور نہیں ہوئی اور آپ کا دکھ نوارنن نہیں ہوگا اب اتنے بڑے سماگ اتنے بڑے انوشتھان میں کروڑوں لاکھوں روپے لگنے تھے اس سمجھ لاکھوں روپے تو ارجن نے سوچا یہ تھی میں اب ڈسکس کروں گا میں وعد وعد کروں گا شریف کرشن جی سے تو بھائی یدیشتر یہ جانے گا کہ اس میں لاکھوں روپے لگنے ہیں اور بھائی میرے ٹریٹمنٹ ہونے میں پرشن نہیں ہے اب ان کو پیسہ لگتا دکھائی دے رہا اس لیے باد بی باد کرنے لگے اور ارجن کو معلوم تھا کہ یدیشتر پکا ہے دھنکا یہ دیشتر من میں یہ بات آگی کہ اس لیے بی 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 کھرچ نہ ہو جا تو یہ ٹریٹمنٹ نہیں کرا ہوگا یہ اپسار نہیں کرائے گا اور مر ہی سکتا ہے اپنے بھائی کے نیچر سے پریچیت ہونے کر کے سو بھاؤ سے پریچیت ہونے کر کے ارجون نہیں بولا اور وہ اندر جو اٹھی تھی ایک پریڑنا اس کو داب لیا دبا کر کر کے کہا پر وہ جو آگیا دو گے وہی ہوگا اب یگ کی تیاری ہوگی شری کرسند جی بھی آگے اس یگ میں تیتیس کروڑ دیوتا اٹھاسے ازار رشی بارہ کروڑ وپر برہمن نو نات تورہ سی سد یہ مہاتمہ گورخ نات جیسے مچندر نات جیسے یہ سبھی ودمان تھے اور ہمارے جیسے جیوہوں کا تو کہنا ہے کہ اب کتنے بیٹھے تھے اب سبھی نے بھوجن کر لیا سنکھ نہیں بازا سنکھ نے آواز نہیں کی تو یدھیشتر جی بہت مایوس ہوئے شری کرسند جی کے پاس آئے اور کہا پربو ہم نے گھور پاپ کر رکھا ہے ہمارا پاپ سماپ نہیں ہو سکتا ہمارا سنکھ نہیں بج سکتا یہ سنکھ نہیں بج اس لئے ہماری یگ سمپور نہیں ہوئی اور ہمارا پاپ نہیں کٹا ہمارا دکھ نوار نہیں ہوا شری کرسند جی نے کہا بھائی یہ جتنے بھی ماپرس آئے ہیں ان میں کوئی سنکھ بجانے والا سنت سدرشن نام ہے بالمیک کے گھر اس کا جنم ہے وہ یہاں آئے تو تمہارا کام بنے اب یدیشتر جی نے کہا کہ کہاں ہے پربو شری کرسند جی نے بتایا کہ کانسی کی طرف کانسی کے اندر ایسے ایسے وہ رہتے ہیں اب شری کرسند جی نے پوچھا کیا تمہیں ان کو منتری نہیں کیا یدیشتر جی نے کہا کہ بھیم کی ڈیوٹی لائی تھی اس اکشی ترمی نوت دینے کی نیمن ترن دینے کی بھیم بلایا بھیم سے شری کرسند جی نے پوچھا کہ کیا آپ ادھر گئے تھے ایک سنت ہے بالمی گھر میں جنم ہے صدر سنت ان کا نام ہے ان کو امن ترت نہیں کیا یا کیا کار لکھوں بچے آج انات ہیں اور وہ رو رہے ہیں ہا ہا کار مچی ہے اور آپ اس رج کا ان سینکوں کے خون کو پی رہے ہو تمہارے ان کو بھی جو کھاوے گا وہ بھی نرک میں جاؤ گا تمہارا تو کہنا ہی کیا ہے اور مجھے لے چلنا ہے تو جو اسو میک تم کر رہے ہو ایسی ایسی سو اسو میں یگوں کا پھل مجھے دے دی جیے پھر میں تمہارے ان کو گرہن کروں گا اب بھیم سین ہو گیا نراج اور بھیم سین کو یہ بھی مان تھا کہ ہمارے ساتھ شری کرسن جی رہے اس نے ید میں بھی ہمیں جتا دیا یہ کیا بات ہے یہ تو سمپورن ہو جائے گی اور یو ایک نہ ہو گا کہ کیڑی کی ٹانگ ٹوٹا ہے نہ آنے دے ایسا کہہ کر کہن لگیا بابا جی گھنا مت بولا ہے مجھے آدیس نہیں ہمارے بڑے بھائی کا نیت تری ڈی پس لیے کر گیتا تو گھنا مت بولا ہمیں پاپی بھی مجھے گیتا گیتا گیتا